نماز نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دو آدمیوں کی جماعت کی نماز ایک امام ہو ایک مقتدی اللہ کے نزدیک چار آدمیوں کی یہی علی حیدہ علی حیدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے اسی طرح چار آدمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی متفرق نماز سے زیادہ محبوب ہے اور آٹھ آدمیوں کا نماز کی جماعت کی نماز سو آدمیوں کی متفرق نمازوں سے بڑی ہوئی ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اسی طرح جتنی بھی بڑی جماعت میں نماز پڑی جائے گی وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مختصر جماعت سے شیخ صاحب فائدہ میں لکھتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو چار آدمی مل کر گرد دکان و غیرہ پر جماعت کر لیں وہ کافی ہے اول تو اس میں مسجد کا ثواب شروعی سے نہیں ہوتا دوسرے کسرت جماعت کی ثواب سے بھی محروم ہوتی ہے مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے ایک کام کرنا ہے تو پھر جس طریقے میں اس کی خوشنودی زیادہ ہو اس طریقے سے کرنا چاہیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شان ہوتی ہیں چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ایک جماعت کی صف ایک شخص کو جو آدرت تحجد کی نماز پڑھ رہا ہو تسرے اس شخص کو جو کسی لشکر کے ساتھ لڑ رہا ہو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فرمان مردار اور محبوب لوگوں سے بنائے وآخر دعوان اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ